ہائی یو ہیلو کیسے ہو آپ سب لوگ تو اتنے دنوں بعد میں آپ کو شکل دکھا رہا ہوں اوویسلی شکل تو نہیں آرہی میری بس یعنی کہ یوٹیوب پر میں کافی عرصے بعد آرہا ہوں آلموسٹ میرے خیل میں دس دن ہو گئے ہیں میں نے کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی لیکن آج سے جو ہے ہم لوگ دوبارہ سے اپنا یہ سٹارٹ کرنے والے ہیں لیکچر سیریز اور جو آپ کو یاد ہو یہ ہمارا لیکچر نمبر ہوگا ون لیکن ہم لوگ نے جو پہلے سیریز کور کر چکے ہیں سیریز 201 کی وہ تھی لیکچر نمبر 19 سے 45 تک یعنی کہ جو آپ کے فائنل ٹرم کے تھے وہ تمام کے تمام لیکچر اس میں ہم لوگ نے کور کیے تھے ایسا تھا تو میڈ ہم لوگ کور کرنی پائے تھے کیونکہ جوائن میں نے بہت دیر سے کیا تھا سو آج کے اس لیکچر سے ہم لوگ اپنے لیکچر نمبر 1 سے لے کے جو 18 تک رہ گیا نا ان کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو یہ جو یہ والی ویڈیو ہے جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ آپ کو ایک علیدہ سے پلیلسٹ میں ملے گی جبکہ لیکچر نمبر 19 سے لے کے 45 تک آپ کو اس والی پلیلسٹ میں ملے گی سی ایس 2 0 1 اور اس کا میں ٹائٹل بھی چینج کر دوں گا یہاں فائنل ٹرم لکھ دوں گا وی یو فائنل ٹرم لیکچر تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے یا کچھ ایسا کر دوں گا کہ 19 to 45 اور یہ جو لیکچر بنا رہا ہوں اس کی پلیلسٹہ لیدہ ہوگی اس کے اندر 1 to 18 اس طرح سے ہوگا تو آپ لوگ اسی طرح سے ایکسس کر لینا تو اس لیکچر میں ہم لوگوں نے لیکچر نمبر 1 کو سٹیڈی کرنا ہے جو آپ کے ہینڈز آؤٹس میں ہے تو اس کا جو آپ کا شورڈ لیکچر ہے وہ میں آپ کو دوں گا تو لیکچر نمبر 1 میں کیا ہوگا کیا لگتا ہے کیا ہوگا پہلا لیکچر ہمیشہ انٹروڈکشن کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس پورے سبجیکٹ میں پڑھنا کیا ہے تو مطلب کہ ہم لوگوں نے پروگرامنگ کے بارے میں ہی پڑھنا ہوگا تو سب سے پہلے تو سیکھ لیتے ہیں کہ پروگرامنگ ہوتا کیا ہے اور اس کے بعد پروگرامنگ is important ضروری کیوں ہے what skills are needed پروگرامنگ کرنے کے لیے کون کون سی سکلز آپ کو آنا چاہیے اور develop a basic recipe of writing a program کہ ایک اچھا پروگرام لکھنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ تمام کے تمام پوائنٹس ہم لوگ اسی لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے what is programming یار یہ پروگرامنگ ہے کیا پروگرامنگ لفظ تو سنا ہو ہے پروگرام پروگرامنگ یہ ہے کیا تو سمپل کچھ بھی نہیں ہے اب program is a precise sequence of steps to solve a particular problem آپ کے پاس کوئی problem ہے آپ نے اس کو solve کرنے کے لیے کچھ steps follow کیے کچھ steps یعنی کہ step 1 پہ یہ کیا step 2 پہ step 3 پہ ایسے کچھ steps follow کیے اور آپ کی problem جو ہے وہ solve ہوگی تو کیا یہ ہی program ہے ہاں یہ ہی program ہے اسی کو program کہتے ہیں کسی بھی problem کو solve کرنے کے لیے جن جن steps کو apply کیا اسی کو تو program کہتے ہیں اچھا یعنی کہ program کا مطلب ایسے کہ ہم لوگ نے کسی کام کو کرنے کے لیے جو جو step اٹھائے اس کو program بولتے ہیں ہاں بالکل اسی کو program بولتے ہیں تو یہ تو ہوتا ہے جی program اب اس کو ایک example سے سمجھتے ہیں کہ یار یہ program مطلب کہ اب اس سمجھ نہیں آیا ہے مطلب کہ کیا set of steps جن کو solve کرنے تو program بلتا ہے دیکھو ریئر لائف اس نے example لکھی ہوئی یہاں پہ لکھتا ہے for example for a picnic trip we plan where to go what to wear what to take for lunch organize travel details and have a good time while doing so کہتا ہے کہ آپ نے ایک picnic trip plan کیا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے یہ decide کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کہاں جانا ہے کیا پہننا ہے کیا کیا چیزیں لے کے جانی ہے اور پورا جو route ہے trip کا وہ آپ نے decide کیا ہے تو کیا یہ program ہے ہاں اسی کو تو program بولا جاتے ہیں اکثر آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا یار گل بر کا program بنو یار آج و آج ہم لوگ لاہور چلتے ہیں لاہور کا program بنا ہوتا ہے یہ program اسی وہیں سے ہی لفظ ہے کہ وہاں پر آپ لوگ کیا کریں ایک set of steps follow کر رہے ہیں کہ آپ نے trip کو plan کیا آپ نے اپنا سمان پیک کیا آپ نے route decide کیا کہ ہم یہاں جائیں گے یہاں جائیں گے یہ ساری جو decision آپ لوگوں نے لی اسی کو program بولا جاتے ہیں تو عام لفظوں میں بھی اسی کو program بولا جاتے ہیں اب سمجھ میں آ رہا ہے بالکل آ رہا ہے next move کرتے ہیں next ہے why programming is important اب یہ دیکھنا ہے کہ programming ضروری کیوں ہے دیکھو بغیر decision کے بغیر کسی road map کے آپ لوگ کہیں جانا بھی پسند نہیں کرتے ایسے آپ لوگ کیا موٹھاؤ اور کہیں چلے جاؤ بھئی کبھی یہاں جا رہا کبھی جا رہا کوئی مطلب کہ ایک proper planning نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہو اس کو proper planning سے کرتے ہو نا ہر ایک چیز بھئی آج ہم نے یہاں گھومنے جانے آج ہم نے یہاں گھومنے جانے وہ proper plan ہوتا ہے proper program ہوتا ہے تو بالکل سیم چیز جب آپ کرتے ہو یہاں کمپیوٹر میں کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کے کسی emotions کو سمجھتا نہیں ہے اس کو آپ جو کہتے ہو وہیں وہ کرتا ہے تو اس کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں اس کے بعد یہ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد یہ کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ اس کو steps دے دیتے ہو کہ پہلے step 1 perform کر پھر step 2 perform کر تو یہاں پر ہمارے پاس programming جو ہے وہ use ہوتی ہے تو programming drives innovation اب لیکن اس کو وہ پہلے عام لفظوں میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ programming جو ہے وہ کس طرح سے important ہے تو یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ programming drive innovation problem solving and automation کہتا ہے کہ programming اسی لئے ضروری ہے کیونکہ عام زندگی میں اب جو ہمارا آپ کا ایرہ گزر رہے ہیں یہاں پر ہر روز نئی نئی technologies آ رہی ہیں نئی نئی innovations ہو رہی ہیں نئی نئی gadgets produce ہو رہے ہیں نئی نئی problems produce ہو رہے ہیں ان problems کو solve کرنے کے لئے لوگ produce ہو رہے ہیں ان problems کو solve کیا جا رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو automate ہو رہی ہیں جو پہلے manual ہوتے تھی جیسے for example ہم لوگ mathematicians کا کام دیتے calculator کے example دے رہوں میں آپ کو کہ جس طرح پہلے لوگ اپنے ہاتھوں سے حساب کتاب کرتے تھے paper pen پہ لکھتے تھے اس میں سے اتنا minus کیا اس میں plus کیا اس کی وہ ایک تھی problem کہ ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ بعض وقت خلط بھی ہو جاتا تھا اور اتنا time لگتا تھا کسی بڑے حساب کو کرنے کے لئے تو اس کی problem کو solve کرنے کے لئے automation کیا آئی calculator calculator invent ہوا اس نے یہ problem کی کہ programming کے مدد سے آپ لوگ error free automation کام کر سکتے ہیں جو کہ واقعی ہی لوگوں کی problem کو solve کرتا ہے it's a vital role for data analysis of a deserve career path enhanced digital literacy تو digital literacy میں بھی programming work obviously یہ ویڈیو ہے یا فیس بک یا یو ٹیوپ پر دیکھ رہے ہوگے تو یہاں پر یہ کہاں مات ہے دیکھو پہلے جو traditional ہمارا matter تھا ہم لوگ coaching center جاتے تھے school colleges وہاں پر physically جا کے lectures لیتے تھے لیکن آج کے modern دور میں کیا ہوا کہ ہر چیز آپ کو online مل گئی ہے آپ لوگ وہاں پر جاتے ہو اپنی learning کرتے خود سے پڑھتے ہو سرچ بار میں لکھا ہو گا کہ مجھے lecture number 1 چاہیے CS 201 کا تو یہ وہ اور اس نے آپ کو سجیسٹ کیا تو کیا بولنے پر کیا چیز ہمیں حاصل ہو رہی ہے اسی کو programming بولا جاتا ہے اس کی آگے ڈیٹیل ہے کہ آپ کو کلیر ہوتا جائے گا تو ابھی کیلئے تو مجھے لگ رہے کہ یہ سمجھ آ رہے ہے اس میں پریشانی والی بات ہے نہیں زیادہ programming connects the world aid adaptation to change allow customization and sports scientific research یہ تو ہوگے جو انڈسٹری میں پروگرامنگ کی ضرورت تھی اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی کہ پروگرامنگ سے human کو کیا فائدہ ہوتا ہے ایک انسان جو programmer ہے programming کر رہے جیسے کہ آپ ہیں میں ہوں اور multiple developers ہیں ان کو programming سے کیا فائدہ تھا دیکھو programming وہ سبجیکٹ ہے جس کو کرنے سے ایک تو آپ کی problem solving abilities کافی enhance ہوتی ہے مطلب کہ آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں کوئی problem آیا اس کو سمجھتے ہیں اور اس کا solution بنانے کوشش کرتے ہیں پروگرامنگ کرنے کے لئے آپ کو کون کون سی سکیل ضروری ہیں دیکھو کوئی بھی کام ہے جب تک آپ اس کی گہرائی میں ڈائیو نہیں کرتے تو اس کی problem سمجھ نہیں آتی ہے نا تو programming جو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس dump machine وہ ایک بجان اس کے کوئی جان نہیں آپ ایسی بجان چیز سے ایسا کام کروا رہے جو کہ ایک human just like کر سکتا ہے بلکل perfect نہیں ویسے just like ایک automation type آپ لوگ کہہ لیں تو جب تک آپ اس کو detail prompt نہیں دیں گے detail آپ اس کو بتائیں گے کہ نہیں کہ دو number کو جمع کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے دو number کو subtract کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے اگر یہ situation آگی تو یہ کیا جائے تو کیا جائے تو تب تک وہ کیا work کر پائے گا obviously نہیں کر پائے گا تو اس چیز کو بولا جاتے paying attention to detail آپ کو ہر چھوٹے چھوٹی minor detail کو بھی cover کرنا پڑے گا to communicate with your program سیکھ ہے اب مان لو کہ جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جو number ہے وہ zero سے divide نہیں ہوتا infinity آجاتا ہے ایسا ہے نہیں ہے لیکن computer کو یہ بات نہیں پتا اگر میں اس کو ایسے number zero سے divide کروں گا تو وہ مجھے unexpected چیزیں دینے لگ جائے گا تو اس چیز کو handle کرنے کے لئے مجھے بتانا پڑے گا کہ جب بھی کوئی بندہ zero سے divide کرنے کوشش کرے تو کہ آپ لوگ کہ دو کہ آپ لوگ number کو zero سے divide نہیں کر سکتے تو اس طرح کی کچھ situations ہوتی ہیں جہاں پر یہ detail attention آپ کی بہت ضروری ہو جاتی ہے بائی ڈیفال جو human ہے وہ تو سمجھتے ہیں چیزوں کو لیکن جو computer ہے اس کو آپ کو ایک ایک چیز بتانی ملٹیپل ٹائم یوز کرنا مطلب کہ جیسے کہ میرے پاس ایک board marker ہے جو کہ آپ کو شاید نظر نہ رہو میں نے یہاں پر لیا ہو ہے تو board marker ہے اس کو ملٹیپل ٹائم یوز کر سکتا ہوں جی اگر یہ single time ہوتا جیسے ball پین ہوتا پاس single time use ہوتا ہے تو single time use کرنے سے کیا مراد ہے کہ ball پین کی انک جیسے ختم ہوئی آپ کے لیا وہ بکار ہو گیا اس کے نسبت جو refill والا پین ہوتا ہے انک والا اور board marker ہو گیا اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ اس کو ری فیل کر سکتے ہو تو جیسے جیسے ہم اس اور یوٹیوب بھی ہے اس کو بھی پروگرام کیا ہوگا کسی نے اور اس کے اندر مکمل کوڈنگ وغیر کی ہوگی اب دیکھنا یوٹیوب پہ یہ ہے اس کا main content page جہاں یہ ویڈیو show ہوتی ہے اور یہاں پر سائیڈ navigation menu اب دیکھو اگر میں یہاں music پر کلک کرتا ہوں ذرا غور سے دیکھنا یہ بیچ والا content change ہو رہا ہے music والا یہ content change ہو رہا ہے جبکہ یہ سائیڈ پر مکمل پینل ہے اور سرچ بار یہ سیم رہ رہ رہے دیکھو اگر میں یہاں پر home پر کلک کروں دوبارہ سے دیکھو میرے پر درمیان والا content change جبکہ یہ سائیڈ والے content یہ میرے پاس سیم رہ 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 دیکھو کوئی بھی software بنتا ہے اس کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں ہر ایک چیز دوبارہ reload ہوتی ہے کسی بھی button پر کلک کرتے ہیں تو دوبارہ چیز reload ہوتی ہیں آپ لوگ سمجھ جو میں بتانا چاہ بیچ والا content چینج ہو رہ بلکہ سائیڈ والا content میرے پاس سیم رہ 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 ہے اب ایسا ہے کہ یہ ہر دفعہ جو میرا content ہے وہ دوبارہ دوبارہ پروگرام انہیں ہر پیج میں لکھا ہوگا دیکھو ویب سائیٹ کے بارے سیمپل آپ لوگ چھوٹی کلاس میں پڑھا ہوگا کہ ویب سائیڈ جو ہوتے وہ مختلف ویب پیج کا مجموعہ ہوتی ہے اب یہ جو میں نے یوٹیوب کھلا یہ ایک ویب سائیٹ ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ مختلف ویب پیج اس بٹن کے لئے بھی اس بٹن کے لئے بھی کیا ہوگا تو یہ جو ہے میرے پاس ہوگا یہ جو ہوم آرہا یہ بھی دوبارہ ڈیزائن کی ہوگا یا کچھ ایسے سیانے بندے ہوں جو مجھے کہ کیا پتہ اس نے کنٹرول سی کنٹرول وی کیا ہو ہے نا یعنی کہ ہر ویب پیج میں اس نے یہ والا جو کوڈ ہوگا یہ اس نے کنٹرول سی کنٹرول وی کوپی پیسٹ کر دیا ہوگا اور بیچ والا ہر دفعہ چینج ہو رہا ہوگا تو کیا یہ ری یوزابیلٹی ہے آپ کہ ہاں ہے کیونکہ ہمیں دوبارہ کوڈ نہیں لکھنا پڑ رہا کیونکہ ہمیں ایک دفعہ کوڈ لکھ ہے اور اس کو کوپی کر دوبارہ پیسٹ کر رہے لیکن اگر میں کہ یہ بھی ری یوزابیلٹی نہیں ہے کہ ہر پیج میں آپ دوبارہ دوبارہ کوڈ کوپی کر رہے تو یہ بھی ری یوزابیلٹی نہیں ہے تو پھر سر ری یوزابیلٹی کیا ہے ری یوزابیلٹی یہ ہے کہ آپ کا کوڈ ہے میں لیکچر میں لے جاتا ہوں وہاں پر دیکھتے ہیں ری یوزابیلٹی سیمپل یہ ہے کہ جو آپ کا میں نے سرچ بار دکھایا جو سائٹ پینل تھا ہوم آب آب والا وہ میرے پاس سنگل ٹائم کوڈ ہوگا کیا سنگل ٹائم لیکن پھر وہ ملٹیپل ٹائم کیسے شو ہو رہا تھا تو ملٹیپل ٹائم وہ شو نہیں ہو رہا تھا باقی والی چیزیں وہ سیم رہ رہ تھی اسی چیز کو بولا جاتا ہے ری یوز ایبیلٹی کہ آپ نے ایک دفعہ کوڈ لکھا اب آپ دوسری دفعہ اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے وہ آپ کا ویسے ہی سیم رہے گا تو یہ ہمارے پر دوسری سکیل ہونی چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کو ایسا بنائیں کہ وہ ہر جگہ ری یوز ہو سکیں بات آرہی ہے سمجھ میں آگے بڑھتے ہیں think about user interface user interface جیسے ابھی میں یوٹیوب کو چلا رہا تھا تو میں کیا تھا اس application تھی اب میں اس کو کس طرح سے operate کر رہا ہوں کیا مجھے وہ چلانی آرہی ہے یا نہیں آرہی اس چیز کو بلہ جاتا ہے user interface اب مال لو کہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں mode cycle پر جو لوگ mode cycle چلانا جانتے ہیں تو آپ لوگ کو mode cycle operate کرنے میں کوئی button دبائیں کیا کریں یہ اتنے سارے گیرز آگیا یہ کیا ہو رہے تو اس کا user interface اس کا ٹھیک نہیں ہے پائلٹ کو بے شک سمجھ میں آتا ہوگا تو user interface کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو use کرنے والے کو کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیا مطلب مطلب کہ جو میں اس کو use کر رہا ہوں مجھے کوئی پریشانی کر کیا مطلب سمجھ نہیں آرہا مطلب کہ میں اپلیکیشن کو use کر رہا تو اگر انہوں نے کوئی ایسے خطرناک design بنا دی ہوتا کہ ایک home page ویڈیو چلانے کے لیے آپ پہلے 3600 button دبانے پڑ اور اس کو اس کے desire چیز مل جائے اس کو کہتے ہیں user interface اچھا لیکن ابھی بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ نہیں آرہا نہیں آرہا میں نے اس کی ایک تصویر رکھی ہے میرے خلال میں اگلی سرائیڈ میں چلی گئی تو یہ کھڑی ہے اس کو کہتے ہیں user interface یہ بڑی اچھی سی example ہے یہ آپ کو animate ہوتی بھی نظر آرہی ہوگی کہ جو پہلی red والی image آپ کو show ہو رہی ہے نا یہ ہوتی ہے ہمارے پاس bad user experience اور جو green والی آپ دوسرے نمبر پر show ہو رہی ہوگی اس کو بولا جاتا ہے یہ good user experience good or bad user experience ہے دیکھو یہ red والی image ہے اب green آگئے red والی آنے دیتے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھو یہ جو red والی ہے اس کے اندر دیکھیں delete account button blue ہے جب اس کے دیکھیں delete account button red ہے human psychology ہے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ کہ ایپ ایپ میں چاہے ویب سائٹ میں جب بھی آپ اپنا data یا file delete تو وہاں کا button ہوتا ہے وہ red show کیا جاتا ہے ایک خطرے کی علامت ہے کہ اپنا data delete کرنا جاتے اپنے messages delete کرنا چاہتے ہیں تو ایک نا ہمارے unconscience brain میں ایک بات بیٹھتی ہے کہ یار یہ جو red ہے اس کو سو سمجھ کے دبانا جبکہ یہ blue button ہوتا ہے یہ ہم اندھے دبا دیتے ہیں تو یہاں جو پہلی image میں اس نے بتایا ہے جہاں اس نے blue delete account تو most probably hundred میں سے 80% لوگوں کے chances ہے کہ وہ اس کو بغیر دیکھے ہی دبا دیں اس blue والے button کو اور ان سے کیا ہوگا ان کا data delete ہو سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات کبھی ہوتے نا ہم لوگ اپنا data delete نہیں کرنا چاہتے بات ایسے غلطی سے button دب جاتا تو وہ warning دیتے کہ کیا آپ اپنا data یا message واقعی delete کرنا چاہتے یا نہیں کرنا چاہتے تو اس ہی کو bad experience اور good experience بولا جاتا ہے تو آپ جو programming journey ہے اس کے اندر آپ لوگ نے یہ بات دھیان رکھنے کہ آپ user experience user interface اچھا ہونا چاہیے تو اس کے لئے اچھا کیسے ہوگا تو اس کے لئے چیز ہیں بات بات جو ہے ایک بیجان dump machine ہے دبا کہہ لو اردو میں صحیح ہے نمی ایک دبا ہے بیجان دبا جس کے اندر کچھ اس کو نہیں پتا کہ کیا چیز کرنے سے کون سا button دبانے سے کیا ہوتا ہے مجھے کس طرح چلنا ہے user کو کس طرح satisfy کرنا یہ اس کو کچھ نہیں سار سمجھ نہیں آیا کیا کہنا چاہ رہے دیکھو میرے پاس کمپیوٹر کے آگے کی بورڈ پڑا ہو ہے اگر میں اس کو پر کتاب الٹی کر کے رکھ دوں تو میں اس کو کہ کمپیوٹر اس پوری کتاب کو ٹائپ کر دیں تو کیا وہ ٹائپ کر دے گا نہیں کرے گا تو سار پھر کیسے پھر کیسے مطلب کہ ہم اس سے کام کریں گے تو اس کے لئے مجھے پروگرام بنانا پڑے گا ٹھیک ہے مجھے کچھ ایسا ڈیوائس بنانا پڑے گا جو میری کتاب کا ہر ورلڈ کریکٹر کو ریڈ کرے اور اس کو میں اپنی کتاب پہ ٹریس کروں گا تو وہ آٹومیٹکل ورلڈ کو کیپچر کرے میری وہاں پر لکھتا آئے گا تو یہ ایک طریقہ ہو سکتے اچھا یعنی کمپیوٹر خود سے کام نہیں کرتا ہم جو کہیں گے ہم جس طرح اس کو کروائیں گے وہیں جو اس کو سکھائیں گے وہ یہ کیسے ہو رہے نہیں سارا آپ کچھ لوچہ کر رہے ہم میں نہیں بھائی وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے وہ بھی آپ کے پریویس ڈیٹا پر ہی ور کرتی ہے اس کو پریویس ڈیٹا پر ٹرین کیا جاتا ہے اور اس ہی ٹرین ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو ایک نئی چیز بنا کے دے دیتی ہے اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں وہ اپنی جنریٹ کی چیز نہیں دیتی پیچھلے لیٹا کا اٹھاتی ہے اس کو ریڈ کرتی ہے پڑھتی ہے سمجھتی اور ایک نئی چیز بنا کے دے دیتی ہے ہم پروگرام لکھتے ہیں اس کے اندر پروگرام لینگویج جو ہوتی ہے وہ ایک عام انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے مطلب کہ اگر میں آپ کو پروگرام دکھاؤ تو آپ کہ یہ کیا ہے یہ اجیب سی چیز ہے میں کچھ لکھا نہیں سمجھ رہا ہم سے لفظ نہیں پروگرام ہو جارے تو ہوتا کیا ہے کہ اس انپروناوس بل ورلڈز کو ایکسپلین کرنے کے لئے ہم اپنی نیچرل لینگویج میں کچھ نہ کچھ سنٹینس لکھتے ہیں جیسے کہ میں ایک پروگرام بنایا ہے جس کا کام کیا ہے کہ وہ دو نمبر کو جمع کرتے سمپل سا لیکن جب میں پروگرام دکھاؤ کسی عام بندے کو وہ کہیں گے یہ کیا ہے حالانکہ پتہ تو اس کو بھی ہوگا کہ دو نمبر کو جمع کسی طرح کیا جاتا ہے بٹ اگر میں اس کو پروگرام دکھوں گا وہ پاغل ہو جائے گا اس سیچویشن میں کروں گا کیا اپنی اردو میں انگلیش میں کسی بھی لینگویج میں پروگرام دو نمبر ہیں جو کہ پروگرام لکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے میں سمجھ رہا ہوں بہت ڈیٹیل ہو گیا لیکن کیا کریں برداشت کریں اس کے بعد پروگرام ڈیزائن ریسپی ریسپی کا تو پتہ ہے نا کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے آپ لوگ اس کے انگریڈین سارے کولیکٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے چیزیں کام کرنی ہیں تو وہ ہوتی ریسپی تو پروگرام کو ڈیزائن کرنے کی ریسپی کیا ہے تو اس کے چار پانچ پوائنٹ میں نے یہا لکھے میں باقی اس کے ڈیٹیل ہینڈ میں سے آپ لوگ نے پڑھ نی ہے پہلی ہے مالو کہ میرا پروگرام ہے جو نمبر کا سکیئر کلکولیٹ کرتا ہے تو پہلے تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ سکیئر ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلے جو بھی آپ کی پرابلم ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کس طرح سے اس کو سول کرنا ہے وہ آپ پتا ہونا چاہیے اس کے بات کیا ہے جیسے کہ مجھے ایک ویب سائٹ بنا کے دو اور وہ ویب سائٹ دکھنے میں بلکل کس کی طرح ہونے چاہیے مالو کے مائکروسوفٹ کی طرح ہونے چاہیے تو مجھے مائکروسوفٹ کی طرح دکھنے والی ویب سائٹ بنا دو اب آپ کیا کروگے مائکروسوفٹ کی بلکل ڈٹو کافی تا نہیں بنا دو گے آپ کمپنی کا نام کیا لوگ کیا ہے چیزیں کس طرح میں آپ چیزیں پروائیڈ کروں گے بڑھ جو ڈیزائن ہوگے وہ ویب سائٹ کا آپ مائکروسوفٹ کی طرح بنانے کی کوشش کروگے تو اسی چیز کو بولا جاتا ہے کہ آپ لوگ کسی اگزامپل کے ذریعے کسی دوسرے کو سمجھائیں کہ آپ کو چاہیے کیا اوکی اب مجھے لگتا سمجھ آگی ہوگی تو آرام سکون سے تسلیس پڑھنا کوئی جلدی بازی نہیں ہمیں ہے نا تو کمنٹس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکے جو بھی آپ لوگ نے کول لکھنا ہے اس کے اوپر کمز کم آپ لوگ نے یہ کمنٹ لکھ دینا ہے کہ یہ ہمارا جو پروگرام نیچے لکھا ہوئے یہ کیا چیز کنٹرول کر رہے بس اس کے نہیں آگے آپ دریکٹ اس کو کلائنٹ کے حوالے کر دو گے جیسے کہ کار بنانے والی کمپنی ہے اس نے کار بنائی جیسے بنا دی تو اس نے سیل کرنا سٹارٹ کر دی نہیں پہلے اس کی ٹیسٹ ڈرائیو ہوتی ہے کہ کیا ہماری کار جو پروڈکٹ ہم نے بنائی ہے وہ خود بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ جو فیلو پروگرامرز ہوتے ہیں آپ کے ان سے بھی ٹیسٹ کرواتے ہے کمپنی خود ٹیسٹ کرتے ہے پھر جو آپ کلائنٹ ہوتا ہے جس کے لیے آپ پروڈکٹ بنائی ہے وہ خود ایک دفعہ ٹیسٹ کرتے ہے دن وہ جا موسیقی